بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک تقریب نکاح کی جاری تھی نکاح خوان نے دلہا سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے دلہا نے اپنا نام بتایا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا گیا دھولا اس سوال سے گھرا گیا اور نکاح خوان سے کہا ہم دو ماں بیٹا ہیں میں نے کبھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا ہی نہیں لہٰذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں یہ کہا اور گھر چلا گیا محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا تو والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش سی ہو گئی دلہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید تیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا گھر میں جمع شدہ تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مقالمہ سنتی رہیں اور حیران تھی کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں رہتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں اچانک اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا اگر تو مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں جیسے ہی ماں نے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہنے لگی میری بات سن لو پھر جو بھی جی میں آئے کر لینا چند عورتیں آگے بڑی اور نوجوان کو اپنے اس اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو پورے گھر میں خاموشی تاری تھی سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ یوں گویا ہوئی پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد چچا بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد اور عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے آزمیں سفر ہوئے راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے لیکن ان کی تعداد اور اسلحے کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا بھی یا نہیں مجھے کچھ پتا نہ چلا وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوفزدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپ اس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے ایک رات دورانے سفر میں نے کسی جگہ پہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا لیا سینے سے لگائے سفر کرتی آخر کار پاکستان پہنچ گئی مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے اب بتاؤ رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کا نام مجھے کون بتاتا ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشکبار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا نہائی تھی محترم اور قابل قدر سامعین کرام جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس تقریب میں موجود تھے اور اس کے اینی شاہد ہیں آج جب میں اپنی نوجوان نسل کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربان ہونے والی لاکھوں جانے یاد آ جاتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں اور ان کے سمر پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی سیاستدان اور بیروکریٹ کو ہدایت دے کہ وہ پاکستان کو صحیح ٹریک پر چلائیں آمین سم آمین یا رب العالمین اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے جزاک اللہ اللہ حافظ